مردی صاحب دیکھیں وہی ہم بات کر رہے ہیں اور بات مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کس طرح سے اور کیا بات کی جائے میرے پاس سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے سے مائک ان کا آن ہے یہاں سے کھول دیں چچا یہاں آپ کا کام ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس حقیقت یہ ہے کہ الفاظ نہیں ہیں کہ اس طرح کے کسی واقعے کے حوالے سے اس کی مضمت کے لیے میں تلاش کر سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ اس سے اس کا حق ادا ہوگا نہیں چونکہ رسول پاک جیسے انہوں نے فرمایا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تمام عالم کی آبرو اس ہستی سے ہے اس ہستی کے شہر میں جا کر بھی کوئی ایسی بے حرمتی والی حرکت نہیں ہونی چاہیے چھے جائے کہ اس حرم کی چاردے واری کے اندر ہو مسجد کے اندر ہو تمزار و مبارک میں ہو آخری تاک راتوں میں ہو سہری کے موقع پر ہو میں یہ سنجھتا ہوں کہ اگر کائنات کی تمام برکتوں کو زمان اور مکان کے لحاظ سے جمع کیا جائے تو وہ مقام بنتا ہے کائنات کی تمام برکتوں کو زمان اور مکان دونوں لحاظ سے چونکہ شب عظیم ترین شب اور مقام عظیم ترین مقام اب ایسے موقع پر اس طرح کی حرکتیں یہ بتاتی ہیں کسی نے کہا تھا جب کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کو خرابی سے بچانے کے لیے نمک لگا دیا جاتا ہے لیکن اگر خود نمک خراب ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے تو اس و جو ہماری صورتالہ ہماری لیڈرشپ ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہو چونکہ اوپر سے نیچے چیزیں آتی ہیں کسی خاص پارٹی گروہ اس کی میں بات نہیں کر رہا جب اوپر اتنا گند ہوگا اتنی خرابی ہوگی اندر اتنی پلیدی ہوگی تو پھر وہی پلیدی نیچے تک پہن جاتی ہے بے شک وہ نماز پڑھ رہے ہوں بے شک وہ قرآن پڑھ رہے ہوں اندر کا گند ہے یہ کہیں وہ باہر سے نہیں آیا اندر کی پلیدی آئی ہے باہر سے نہیں آئی ہم کتے کے بارے میں ابھی جو انہوں نے منقبت پڑھی سگر کوئی ہے علی کے عنوان سے تو کتے کو عام طور پر نجس سمجھا جاتا ہے لیکن علی کی نسبت سے اس کو متبرک قرار دیا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ علی کا وفادار ہے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے بہی آج کی رات تو نبی سے وفاداری کی رات ہے آج کی رات تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پوری ہستی کے ساتھ حاضر ہو کر سربت سجود ہو کر اپنے آپ کو پاک کرنے کی رات آئے چجائے کہ انسان اپنی ساری نجاستیں اور وہ بھی ایسی نجاستیں لے جا کر حرم نبوی میں روزہ رسول کے اردگرد وہاں پر اس کا اظہار کرے اور بتائے کہ میں اتنا اگرنا ہوں یہ اوپر سے آئیوی نجاست ہے بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری قوم کو اور تمام افراد کو اس طرح کی نجاستوں سے پاک فرمائے امی ہمیں تو وہی دعا کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اربلاللہ تو آخذر بما فعل المبتلون مننا یا اللہ جو بے وقوفوں نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کی سزانہ دینا ہم اس سے بری ہیں سمجھے نا اور اللہ تعالیٰ یہ جو بہت خطرناک لہر اٹھی ہے معاشرہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے ایک دوسرے نفرت عداوت یہ سیاست کیا ہے اس کے بڑے گہرے اثرات ہوگی سیاست کیا ہے سیاست کا معنی ہے کہ نفرت کی جائے اور وہاں مقتدر حلقوں سے بھی بزارش کریں گے اس بات کو لمبانہ کریں جس قدر ہو سکے اس کو جلدی فیصلہ کیا جائے جیتاں لمبانہ کریں گے اتنا ہی زیادہ ڈیوائیڈ ہوگی معاشرے میں نفرتیں پھیلے گی اس کا طریقہ یہ جو اصول ہے اس کے مطابق چلے اور ملک کو جس نحج پر لاکر آپ اس مسئل کو حل کر سکتے ہیں حال کیجئے سمجھے نا بلک بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں